السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و سہب اجمعین اما بعد یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہ اگر کوئی وضو کر کے فلم دیکھے دیکھنے لگے اور عشاء اس کے بعد پڑھے تو کیا اس وضو سے نماز ہو جائے گی دیکھیں میری بہن فلم دیکھنا یہ ناقض وضو نہیں فلم دیکھنا حرام ہے اپنی جگہ پر والک چیز ہے لیکن جو ہے ہر حرام چیز ناقض وضو نہیں ہوا کرتی الا یہ کہ فلم دیکھ کر انسان اپنی شہوت پر کنٹرول نہ کر سکے ارمنی یا مزی خارج ہو جائے تو پھر اسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا لیکن عام حالات میں کسی چیز کا دیکھنا کسی ایسے منظر پر نگاہ کا پڑھنا یہ جو ہے ناقض وضو نہیں اسے وضو دیکھنے سے نہیں ٹوٹتا کچھ دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے یہ واضح ہونا چاہیے ناقض وضو میں سے نہیں ہاں فلم دیکھنا ہوا لگ ہے حرام ہے اپنی جگہ پر نہیں جائز ہے کیونکہ اس کے اندر فوائش ہیں منکرات ہیں اور غلط چیزیں ہیں لیکن جو ہے کیا اس کے دیکھنے سے وضو ٹوٹ جائے گا صرف دیکھنے سے نہیں ٹوٹے گا بلکہ اگر دیکھنے سے فتنہ پیدا ہوتا ہے شعوت تاری ہوتی ہے اور منی خارج ہو جاتا ہے یا مزی خارج ہو جاتی ہے تو پھر ایسے صورت میں وضو اگر منی خارج آئے تو غسل ٹوٹ جائے گا وضو اور غسل دونوں ٹوٹے گا اور اگر مزی خارج ہوتی ہے تو غسل نہیں بلکہ وضو ٹوٹ جائے گا اور دوبارہ عصف کرنا ہوگا لیکن اگر یہ کیفیت تاری نہ ہو تو نہ وضو ٹوٹے گا نہ غسل ٹوٹے گا لیکن ایسے شخص کو توبہ کرنا چاہیے توبہ اس پر لازم ہے توبہ کرنا چاہیے یہ مناسب نہیں یہ مناسب نہیں ہے کہ فلم دیکھے پہائش و منقرات کا انسان مشاہدہ کر اسی حالت میں موت آجائے تو کیا ہوگا یہ سوچنا چاہیے فلم دیکھتے ہوئے غلط مناظر کا مشاہدہ کرتے ہوئے کہ اگر اسی حالت میں ہماری موت آگئی تو اللہ کیا جواب دیں گے کیونکہ بندہ جس حالت مرے گا اسی حالت میں اس کو قیامت کے دن نتا ہے جائے گا وصل اللہ علیہ ربینا محمد وعلیہ آلہ وصحبہ وصلہ